الخ کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک ایت ہی کیاد کرنے کیلئے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلا ہے ام عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا پھر یہ آیت اتری کے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لئے اپنی زبان نہ ہلاو اس کا جمع کر دینا اور پڑا دینا ہمارا ذمہ ہے ام عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں یعنی قرآن اب صلو اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑا دینا ہمارے ذمہ ہیں پھر جب ہم پڑ چکی تو اس پڑے ہوئے کی اتباع کرو عباس رضی اللہ عنہمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل اللہ علیہ السلام نے اسے پڑھتے